ہمیں بالکل ان سے پیار نہیں ہے ان کے ہاتھوں میں بلے دینے کے بجائے چھنکنے دے دیں ہو سکتا ہے یہ وہ اچھے بجائے ہماری اب ریولری کسے رہے گی یوگانڈا سے زمباوے سے اور ہماری اوقات بھی ان سے کھیلنے کی چھپری چھپری جس کو بورے آپ کے پوری ٹیم کو اڑا کے چلا گیا ان کو نا جوتیوں سے مارنا چاہیے ان سے ایک سو بیس سکور نہیں ہوا اور پاکستان سے امید دے تو اب ہماری ویسے وہ بستہ نہیں رہی تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر لیں ہمارا ہم سایا مولا کہ چلو انڈیا سے ٹروفی کی ہوایں تو آتی رہ گی نا ہمیں پتا تو ہوگا نا ایشیا کے اندر ٹروفی ہے یہ میچ فکسنگ گیا یار ساری انہوں نے کچھ گیا یار یہ میچ فکسنگ گیا اور کیا یار یار یو ایسے سے آر گیا نئی ٹیم آئی ہے تو یہ انڈیا کیا ہے بمرہ نے چکی ہے آپ کے ساتھ ناچ رہے تھے آپ کے بیٹس میں لٹرلی ناچ رہے تھے آپ کا سب سے تگڑا بیٹس میں بابر آزم بمرہ پہلی بول پہ چوکا لگا ہے دوسرے بمرہ نے کہا چل میرا بیٹا گر چلا جا ان کو صرف اپنی پچیس ڈالر میں پچیس بنوانے کی ویلیو ہے ان کو بریانیہ کھانے کا پتا ہے ان کو ایڈورٹائزنگ شیمپو کی انڈیا میں جا کے بنانے کا پتا ہے پاکستان کے ساتھ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی جو کرکٹ ٹیم میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ سالوں کے لیے نہ بین کر دی اسلام علیکم اسلام پاکستان ہارا ہے انڈیا سے اتنے بوری طریقے سے کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا پاکستان کی ریویلری ہمیں انڈ ہو تیو بھی نظر آ رہی ہے ہی ریویلری ڈ ہو گئی تھی سمیش پہلے بھی انڈی تھی آپ کی کہہ رہے تھے ریویلی ہے چھے کی کون سے ریویلری ہوتی ہے آج ساتھ ایک ہوا ہے پہلے چھے تھا میں میں تب کی بات کرو تب بھی ریویلی نہیں تھی یہ ہم لوگا نے ہائپ بنائی ہو تھی جی انڈیا پاکستان ریویلی نو جون نو جون نو جون نکل گیا نا بیش آب بمراہ نے چکی ہے آپ کے ساتھ ناچ رہے تھے آپ کے بیٹس میں ریویلری والا نام نہیں رہا انڈیا بہت آکے جا چکا ہے اور آپ ابھی زمین کے اندر ہی ہو اور یہ باتیں چھوڑ دیں آپ کہ انڈیا میں سمجھتا ہو کہ بھئی ہم ریویلری میں ابھی بھی ہیں یہ تو بھر وہ شکل میلہ لگاندے ہیں شکل میلہ لگا کے باتیں چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھئی جس طرح کہ آج ہم نے پرفارم کر دی ہے نا میں نے اپنی زندگی میں ایسی گندی پرفارمس نہیں دیکھی جب ایک سو بی سکور ہوا ہم بڑے خوشتے بھائی جی پاکستان میں جیت گیا جیت گیا جیت گیا جیت گیا باز جی ختم ہوگی جی خانی ختم ہوگی ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ ایسے چبل پلیئر ہوئے ہیں کہ بھئی ان جن سے ایک سو بی سکور چیز نہیں ہونا دیکھیں ہمیشہ سے ہم نے یہ سنا تھا کہ انڈیا جو ہے نا ہماری بیٹنگ نہیں بھی چلے گی نا تو ہم بولنگ میں آپ کو ڈیر کر سکتے ہیں اور آج انہیں پروف کر کے دکھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہمارے پبلک یہی کہتی تھی جی روحہ شرمہ وراد کولی ان کے پاس ہے وہ کنگ ہے وہ ان کو جتواہ دیتی ہیں آج باقی پلیٹس ٹکے رہے ہیں انہوں نے ٹارگٹ بھی ون ٹونٹی تک لے کے گئے اس کے بعد انہوں نے ان کے بولرز نے ایسا ٹیک کی ہے کہ ہمارے جو سمجھ ہی نہیں ان کو آئی بابر آزم دیکھیں کوشش کی ہے کہ میں اپننگ پہ جا کے شاید کیلہ ہی بنا گیا جاؤں گا لیکن اس کے باوجود آپ کو بتا ہے جو ہمارا کھا گیا اس کو ظاہری بات ہے کہ آج کا جو میچ تھا حالکہ ہم جب ون ٹونٹی کا ٹارگٹ ملا ہم نے کہا کہ میچ ایزی سے ہم پاکستان وین کر چکا میں ٹی وی بند کیا برگر کھانے گیا ہو چار پانچ ہورینڈ والے ریجنگ نا وہ دیکھوں گا میں تم جیتے جیتے ہیں جب میں آیا میں نے کہا یار پچاس سکور دس سورز ہو چکے ہیں کیا ہوگی اتنا سلو کھیل رہے ہیں اور بعد میں میں نے بیٹھ کی جا تھوڑا سا مجھوکی رہا وکٹ گریہ پاکستان کی رائیولی ویسے بھی کہاں تھی یار مطلب آگر آپ ایک سو بیس اپنے روایتی حریف کے خلاف چیز نہیں کر سکتے تو یار لانتی دینی بنتی ہے اس ٹیم کو مطلب دیکھیں اتنا دل ٹوٹا ہے نا مطلب ایک دفعہ بالنگ ہوئی ہے ہمیں لگا کہ یار پاکستان نے تو آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک سو بیس کچھ بھی نہیں ہے آپ سنگل ڈبل کرتے رہو نا ٹھیک ہے مطلب آئی ماد وسیم جب کریز کے اوپر آیا ہمیں لگا یار وہ اسلام آباد کا میٹ جو ہوا تھا بچہ پشاور ظلمی کے ساتھ ہمیں لگا کہ سنسیبل ہی نہیں ہو رہی لیکن اس پر کریڈٹ آپ انڈیا کی بولنگ کو دیں گے ٹھیک ہے جس طرح سے انہوں نے کھیلنے نہیں دیا مطلب ان پر تو ویسے ہی پانی نہیں ہے نا ان کے اندر تو کھیلنے کا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آپ کریڈٹ ان کو دیں گے کہ جس طرح انہوں نے آؤٹ کلاس کیا ہے نا تو کریڈٹ ان کا ہے ان کو جوتیوں سے مارنا چاہیے ان سے ایک سو بیس سکور نہیں ہوا ایک سو بیس بولوں پر ہر بول پر ایک سکور چاہیے تھا اور ان سے یہ بھی نہیں ہوا تو یہ جوتیوں کے کابل ہے اتنے بغیرت ہیں اس کے باری زمان پہلی بول پر اس پہل اس نے نیا اس پہل شروع کیا ہے پہلی بول پر اس کی تینوں کے لیے اڑا دی اس نے کہا چل میرا بیٹا تو بھی گئر چلا جا بھئی آپ کا دو مین بیٹسمنٹ بومرہ اڑا کے میں آف دی میچ اڑا کے چلا گیا ہے او دن کے پاس یقین کرے صرف ایک بولر تھا اور اس نے اپنے اس نے آپ کو تینی کا ناچ نچوایا اور آپ کے بیٹسمنٹ جو تھے بولرز کو تو دلیٹی سمجھ کر نہیں سکتے وان ٹوینڈی سے نیچے وہ کیا روکتے سو اسے نیچے اٹھ کر دیتے بھئی اتنی بڑی بیٹنگ لائن اپ کولی ہو گیا روہی تو ہو گیا جو بھی لڑکے تھے وان ٹوینڈی پہ سمیٹ لیے بھئی ایک بول پر ایک رنز بلیو کرو پاکستان میں سے کسی یونیورسٹی کے کسی اکیڈمی کے سٹوڈنٹ لا کے کھڑے کر دو وہ آپ کو ایک سو بیس رنز کر دیں گے ہوتے دو سو رنز میں مانتا کہ ہمارے بولرز نہیں چل سکے دو سوری بیٹسمنٹ نہیں چل سکے دو سو رنز تھے بھئی ایک سو بیس پہ آپ اپنے ٹکنوں پہ آکے گر گئے ہو ملکہ اتنی گندی پفارمس ہماری اب ریولری کس سے رہے گی یوگانڈا سے زمباوے سے اور ہماری اوقات بھی ان سے کھیلنے کی آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہم باہر ہو گئے ہیں اس ورلڈ کپ سے دو سار چوبیس ورلڈ کپ سے دو سار چوبیس ورلڈ کپ میں ہم کھیلیں گے لیمینیٹر لیمینیٹر ہم کس سے کھیلیں گے یوگانڈا زمباوے کینیا باور کی فیوریٹ زمباوے یار دیکھیں بابر کو میں کر رہا تھا انڈیا والے بابر کو زمبابر کہتے تھے آج مجھے لگا کہ وہ ٹیگ پروو ہو گیا ہے جس طریقے کہ اس نے فامس کی ہے یار اتنے بڑے بڑے مطلب کے بیٹس مین ہو آپ اور آپ ایک سو بیس نہیں کر پا رہے فکر زمان صاحب ایک شکہ لگایا ہار دیکھنے ہی در بھائی بازو پر بال ماری آ کے چھپری جس کو بہر رہے آپ کے بری ٹیم کو اڑا کے چلا گیا ہے مطلب کہ ٹیپ ٹی پہلے لگے رہے ہیں جیسے کہ ٹیس میچ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو بات تو وہی آگی ہے کہ ان کو پاکستان کی ایمیج کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کو صرف اپنی پچیس ڈالر میں پچیس بنوانے کی ویلیو ہے ان کو بریانی کھانے کا پتہ ہے ان کو ایڈورٹائزنگ شیمپو کی انڈیا میں جا کے بنانے کا پتہ ہے کوئی سنسیرن یا پاکستان کے ساتھ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی جو کرکٹ ٹیم ہے نا اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ سالوں کے لیے نہ بہن کر دیا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میچ ویس تو بند کرنا دور کی بات ہے یہ جب جاتے ہیں میسز ان کی ساتھ ہوتی ہیں سب کی ٹھیک ہے پتہ نہیں وہاں یہ کرنے کیا جاتے ہیں ان کے ٹور ٹریپ پہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ اپنی پرموشنز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو پبلک ہے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے کے لیے ہم دو دو سال تین سال ویٹ کرتے ہیں کہ وہ دن کب آئے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو کیونکہ یہ میچ جو ہوتا ہے میدان جنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتنگ اتنی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہیار ہم نے بڑی لگائی تھی ہم نے اتنا اچھا انتظام کیا چیئرز لگائی بیٹھے رہے ہیں اینڈ پہ آخری دو تین آورز کے بعد ہم اتنا کا میوس ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہمارے ساتھ کیا بیٹی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کرکر ٹیم کو بین کر دیں اس سے اچھا ہاکی ٹیم ٹھیک ہے وہ پھر بھی اچھی جا رہی ہے تو آپ کونسی ٹیم آپ کو ورلک اپ جیتی بھی نظر آ رہی ہے مجھے آج کے پرفارم کے بعد لگ رہا ہے کہ انڈیا ٹیم ہی کرے گی بھی نہیں کیونکہ اس کی ریزہ انڈیا کو ہی سپورٹ کرو گی دیکھیں انڈیا کو سپورٹ کر دینا چاہیے ظاہر ہی باقی تو انگریز ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو تو ہم کر نہیں سکتے پاکستان نے ٹیم کا اتنا پرفارم اچھا رہا ہی نہیں ہے یوں ایسے نے ہماری جو ہے پہلے بولنگ ایک سپورٹ کی ہے آج انڈیا نے ہماری بیٹنگ ایک سپورٹ کر دی ہے اب پیچھے رہا ہی کچھ نہیں ہے پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم چپ کر کے عزت کے ساتھ گھر آجیں باقی میں آج کھیلنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہوتلوں کے قرائے پڑیں گے اور پاکستان سے امید دے تو اب ہماری ویسے وہ بستہ نہیں رہی تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کر لیں ہمارا ہم سایا مولے گا چلو انڈیا سے ٹروفی کی ہوایں تو آتی رہے گی نا ہمیں پتا تو ہوگا نا ایشیا کے اندر ٹروفی ہے شکر کر رہے کہ روحی شرما اور ویرات کولی نے چلے ورنہ کے دو سو سکور ہوتا تو شکر ہم پریشر سے پچاس بھی نہ کر پاتے سارے شکر کر رہے کہ جو ہماری ٹیم نے مشکل سے سو سکور کر لی ہے یہ ہمارے جو ہے وہ اتنے قابل نہیں تھے پلیئر کے ہم جو ہم سو سکور کرنے کے قابل ہوں جو انہوں نے آج پرفومنس دی ہے نا آج پورے پاکستان کا انہوں نے دل توڑ دی ہے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہر کسی جو ہے کوئی انتظار تھا اس میچ کا اور ہر کسی کا انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کا سرحام جو ہے وہ مطلب ہر پاکستان کے گھر گھر کے تو سوگ آ گیا یا بھائی ہم اتنی سپورٹ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے گلے بٹھا لی ہے ٹھیک ہے اور ایڈ دی انہ میں کیا ملا بھائی اس طرح کی چہرے ہم نے دیکھنے تھے بھائی خدا کا نام ہے بھائی افتحار چچا کو نکالو خدا کا نام ہے بھائی یہ شداب کو نکال دو شداب کو آہ بولنگ بھی نہیں تھی شداب کو کس لی لکے گئے تھے تم جک مارنے کے لیے لکے گئے تھے یار نہ نہ اسے بولنگ کروا ہے پھر بیٹنگ یا رائے تو بیٹنگ میں بھی میرے ہل چار پانس سکور کر کے تو اس کے بعد آؤٹو کے چلا گیا تو اب تمہاری بار تو پیچھ بھی ٹھیک تھی یہاں تو انہیں کہہ ہم کہیں گے پیچھ بھی تمہاری بار بڑا بیہیو کر رہے تھی پیچھ بھی نارمل تھی تمہاری بار جوہ ہے وہ سب سے زیادہ ایشو تھا پیچھ ٹھیک تھی نیت نہیں ٹھیک تھی ہاں یہ کہا سکتے ہیں پہچھ ٹھیک تھی نیت نہیں ٹھیک تھی یہ جوا ہوا ہے جوہا ہوا ہے یہ بیٹنگ ہوئی ہے جوہا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا اور زیادہ گالیاں آ رہی ہیں وہ ہم دے نہیں سکتے تو برحال ہم جو ہے وہ اب ٹیم ہماری جو ہے وہ نئی رہی اور ہمارے پاس اب جتنے بھی پلیئر ہیں ان کو بھئی ختم کر دینا چاہیے کرکٹ کو اور ہمیں ایسے پلیئر نہیں چاہیے کہ بھئی جو ہمارا ہر روز جو ہے وہ دل توڑتے آتے ہیں ایشک آپ سے لے کے ابھی تک جو ہے انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہمارے دل توڑنے کا ہمارے جو ہے وہ جدر جاتے ہیں ہار کے آ جاتے ہیں مجھے ایشک آپ سے لے کے ایک سیریز بتا دیں جو انہوں نے جیتی ہو وہ صرف اور صرف ایک آئرلینڈ کے حلاف جیتی ہے کہ آپ دوسری ٹیمیں دیکھ لیں جو ہمارے سے بھئی چھوٹی ٹیم ہیں تھی جنہیں ہمیں تصور کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹی ٹیمیں وہ بھئی بھئی چھوٹی ٹکڑا ٹکڑا مقابلہ کر کے ہیں افغانستان نے کیا کیا بھئی افغانستان اگلی ٹیم کو ساٹھ ستر آنسٹوری نیوزی نہیں افغانستان نے جو نیوزی لینڈ کو ہرایا وہ مطلب کے ستر سی سکور کے اندر انہوں نے بک کر دی ہے وہ والنگ ہوتی ہے اور وہ جو ہے یا کیا کمال کی افغانستان کی جو ہے وہ آہ آہ بیٹنگ لائن تھی ایک سو ساٹھ سکور کر کے گئے اور آرام سے انہوں نے جو سکور کر دی ہے ہمارا جو کینیڈا اور کے ساتھ میں جا گیا ایلینڈ کے ساتھ میں ہے وہاں بھی ہم کیا کریں گے اب اب بھی کوئی آپ کو امید ہے ہم باہر ہو چکے ہمیں اب ورلڈ کپ کے اندر ہمارا کوئی کام نہیں ہے اب اب ہم آہ کینیڈا پپوہ کسی سے بھی جیتے ہیں ہماری بھائی کوئی اوقات نہیں ہے ہم کسی سے جو ہے وہ آپ جیت لیں کہ جیت بھی جائیں تو ہمارے لیے وہ جیتنا تھا تو انڈیا سے جیتے ہیں اس کے علاوہ بھائی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ جاؤ بھاڑ میں ہماری طرف سے واپس ہی نہ ہو وہاں پہ جا کے ریسے دیکھو وہاں پہ جا کے آپ نے جو چیز دیکھنی ہے دیکھو لڑکیاں تاڑا جو مردی کر ہماری طرف سے ہمیں معاف کر دو ہماری طرف سے واپس ہی نہ ہو بلس ہو گئی وہ ہمارے میں بس کرکٹ ڈیڈ ہو یہ جو ہاکی کا حال کیا انہوں نے وہی جو ہماری کرکٹ کال کر دی ہے اب اور ہم ان سے ان سے کیا توقع رکھیں جب صرف آج آپ ٹی وی میں ترزیہ کانوں کے بات سنے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اندر گروپنگ چل رہی ہے اندر سفارسیں چل رہی ہیں ٹیلنٹ کو آگے لے کے نہیں آیا جاتا سب جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں تو پھر یہی بوتھیں ہمیں بھی دیکھنے کو ملنے آنا بولنگ کرا لو بیٹنگ کرا لو جس چیزے ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کا بیٹنگ آرڈر کیسے فلاپ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن مطلب ہم سمجھتے تھے کہ مطلب وکٹ جو ہے وہ بہت سپورٹ کر رہی تھی بولرز کو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جس طرح سے کیچز وغیرہ نکلے اچھا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کرکٹ کی اوورال بات کریں گے یار اندی اینڈ ریزلٹ میٹر کرتا ہوں میں جیت کہیں ٹھیک ہے تو مطلب آپ اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتے کہ مطلب ان کا بیٹنگ آرڈر فلاپ ہو گیا انہوں نے چار کیچز چھوڑ دیا یا فلاں کر لیا کوئی اس میں مسئلہ نہیں انڈی اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ وہ میں جیت گئے اور آپ سے ایک دفعہ پھر وہ پڑھڑا بھاری ہے پاکستان کا کوالیفائنگ سنیریو کے اندھر آ رہے آپ کوالیفائنگ سنیریو انشاءاللہ مطلب دعائیں کیا آپ نے آئر لائن کے حلاف جن کے حلاف پہلے میچ آ رہے ہوئے ہیں ان کے حلاف آپ جیتیں گے کوئی چانس نہیں آپ لوگوں کا میرے خیار میں تو واپسی کے ٹکٹ کٹ آئے کوئی کوالیفائنگ نہیں ہے ہاں آپ دوہزار چھبیس کے اندر کوالیفائنگ میچیں ضرور کھیلیں گے جس میں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے مقابلہ یوگانڈا سے ہوگا آپ کا آئر لائنڈ سے ہوگا ان ان ٹیموں کے خلاف ہوگا جن کے نام ابھی تک نہیں ہم نے سنے بڑی شرمناک ہار نہیں ہے ہمیں یہ حال آگیا ہماری ٹیم ہے کہ ہم ہر ٹیم کے ساتھ اس کی ساتھ میچ ہار جاتے ہیں میں واقعی کہتا ہوں یار شرمناک ہار ہے ہمارے لیے مطلب اگر دیکھا جائے تو کوئی سمعی نہیں آتی اس چیز کی کہ یار ایک سو بیس کا ٹارگٹ اور یہ ٹیم مطلب نکام رہی ہے مطلب آن پیپر آپ دیکھ لیں مل بابر رضوان فخر مطلب نام ایک سے ایک بڑا نام ٹھیک ہے ہم نے اپنی غلطیاں بھی دہرانی ہم نے آزم خان نکال دیا ہم نے سائم نکال دیا ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آپ مطلب چیز کرنے میں ناکام ایک سو بیس جیسا ٹارگٹ ورلڈ کپ کے سٹیج پہ پھر آپ ورلڈ کپ کیا کھیلنے گئے ہوئے پائی جان واپس آجا یہ ورلڈ کپ کھیلنے نہیں گئے اپنے وہاں پہ فیملی کیسا ٹور مارنے گئے ہیں تو یار اسی کا ریزلٹ ہے نا پھر آپ دیکھیں مطلب اینڈ ریزلٹ کیا نکلنا ہے پھر پاکستانی عوام انڈے اور ٹوماٹر لے کے ویٹ کرے گی نا ان کا پھر مزا آیا گا نا جب پاکستانی عوام آپ جائیں گے انڈے ٹوماٹر مارنے پاکستانی میرا دل کر رہا ہے میں ان کو لائیو بھیجوں وہاں پہ ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے ان کو انڈے ٹوماٹر مارنے کے پیسے بھی ضائع نہیں کروں گا مطلب آپ نہیں ماریں گے نا ٹھیک ہے کوئی اور مار دے گا ٹھیک آپ دیکھیں آپ اس قدر دل پر داشتا ہے کہ انڈے ٹوماٹر ان کو نہیں مارنا چاہتے پیسے نہیں ضائع کرنا چاہتے لیکن ہماری ٹیک سے ان کو سہلی تو جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ٹیک سے کھا رہے ہیں ساٹھ 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 لاکھ تنخواہ لے کے اس کے باوجود یہ مطلب ایک میچ نہیں ہمیں جتوا کے دے سکتے وہ بھی ایک سو بیس کے ٹارگٹ والا یار شرم ناک ہمارے موہ سے گندی گندی گالی نکلیں گے ان سے ایک سو بیسکور نہیں ہوا ایسے بے شرم نے اتن کھائیں لے لے ہیں ساٹھ سا سترہ ستر لاغر پر لے رہے ہیں اور ان سے بیس ایک سو بیسکور نہیں ہوا شرم آنے جائے ان کو